اگلی روایت امام مسلم بولے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے امام مسلم پر بہت بڑے اترازات ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حد سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ پر الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک گستاخ تھے یہ ان پر کفر کا فتوہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے عرض کی انہوں نے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس جائے مجامت کرے لیکن وہ انزال نہ ہو کسی وجہ سے دوری ہو جائے تو کیا وہ دونوں نہائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت ام المومینین عائشہ صدیقہ تشریف فرماتیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری زوجہ ہیں ہم ان کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں اور ہم نہا بھی لیتے ہیں یہ ایک روایت ایسی آئی ہے چونکہ اس روایت کے مطن میں ایک ایسا جملہ ہے جو ہم کہیں کہ شرم و حیاء پر مبنی جملہ نہیں اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھ سے اگر وہ مجامت کا سوال بھی کر رہا ہو تو اس میں اللہ رب العزت کے جو طریقہ کا قرآن پاک کے اندر آئے وہ یہ کہ مجمل انداز کے اندر اس کو جواب دیا جاتا ہے اور کسی بھی شخص کو جواب دینے کے لیے ظاہر ہے کوئی بھی مثال اپنی زوجہ کے حساب سے نہیں دیتا کہ میں بھی اپنی زوجہ کے ساتھ ایسا کرتا ہوں آپ بھی ایسا کر لیں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ امام مسلم ایک اور روایت بھی لے کر آئے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام شدید ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو امیہ بیوی کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں ان کو لوگوں کے اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو ہمارا دین بلکل پسند نہیں کرتا شرم اور حیاء یہ ہمارے دین کا ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس روایت کے اندر یہ لفظ آگئے کیا کیا جائے اب چونکہ ہمارے ہاں پرسپشن تو یہی ہے کہ مسلم ہے ساری روایتیں اس کی صحیح ہوں گی تو پھر انسان اس کو حل نہیں کر پا رہا ہوتا ہے یاد رکھے گا یہ جو روایت ہے اپنی سنت کے اندر بھی ٹھیک روایت نہیں ہے اور اپنے مطن کے اندر بھی ٹھیک روایت بلکل نہیں ہے مطن کے اندر اس لیے ٹھیک روایت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو عالی درجہ اخلاق قرار دیا ہے اور اخلاق کی سب سے بڑی صفتی شرم اور حیاء ہوا کرتی ہے اگر انسان میں شرم نہیں حیاء نہیں تکے گی اس کے اخلاق نہیں تو اخلاق میں سب سے عالی صفتی شرم اور حیاء کی ہوا کرتی ہے اس لیے کئی حدیثوں میں نبی علیہ السلام اشاد بھی فرماتے ہیں کہ حیاء ایمان کے حصوں میں اسے ایک بہت بڑا حصہ ہے اچھا اب یہاں پر چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک ایسی بات منصوب ہو گئی ہے کہ جو شرم اور حیاء کے تقاضے کے بلکل میار پر پورا نہیں اترتی یادہ کوئی نہ کوئی تو مسئلہ اس روایت کے اندر ہو گئی ہوگا مطن کے اندر تو یہی اعتراض enough ہے کہ ہر وہ روایت یاد رکھ لیجئے گا کہ جس میں ایسی بات منصوب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جس میں اخلاق نظر نہ آ رہا ہو اخلاق سے گری کوئی بات ہو آنکھیں بند کر کے یقین کر لیجئے گا نہ وہ روایت صحیح ہوگی نہ علماء اس کو صحیح کہکے گئیں ہوں گے اس پر اعتراضی بنتا ہوگا نمبر دو یہ روایت اپنی سند میں بھی ٹھیک نہیں تھی آپ دیگر مودسین کے میں آپ کو ریفرنسز کیا دوں آپ محمد امین صاحب محقق محمد امین کو پڑھ لیں یہاں شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ ان کے سلسلہ زعیفہ کو مطالعہ کر لیں انہوں نے بھی اس حدیث کو بلکل زعیف قرار دیا سند کے اعتبار سے بھی مطن کے اعتبار سے بھی اور دو وجہ انہوں نے ذکر کی ہیں نمبر ایک اس میں راوی ابو زبیر ہے جس کی تدلیس ہے اسی سند کے اندر دوسرا اعتراض سند میں بنتا ہے کہ اس میں آیاز بن عبداللہ راوی ہے جس کو بلکل مودسین ضعیف راوی قرار دیکھے گئے ہیں سند بھی اس کی بلکل ٹھیک نہیں تھی اور مطن پہ تو اعتراض بنتا ہی بنتا ہے کہ ہر وہ روایت جس میں نبی پاک علیہ السلام کی جانب اخلاق سے گھری بات ہوگی وہاں راوی کو غلطی لگ رہی ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک عالی اخلاق اس کی شادت قرآن پاکہ میں دیتا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر یہ روایت ٹھیک نہیں تھی اس کی سندھ ٹھیک نہیں تھی مطن میں پرابلم تھا امام مسلم ایسی روایت کیوں لے کر آئے ہیں اور امام مسلم اس کو نکال کیوں نہیں گئے دیکھئے کہ ہر کوئی بھی مفصنف ہے جب وہ کتاب لکھتا ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے کتاب لکھنے کا وہ بیان کرتا ہے کہ میں کس موضوع پر کتاب لکھ رہا ہوں کیوں لکھ رہا ہوں امام مسلم پر اس لئے اعتراض نہیں جاتا کہ اگر آپ مسلم پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے مسلم کا وہ پڑھنا بھی ضروری ہے یعنی کہ میں اگر کوئی کتاب لکھوں اور شروع کے اندر اس کتاب کو پڑھنے کے زوابط بھی بیان کر دوں اب ایک شخص وہ زوابط کو چھوڑ کر کے ڈائریک کتاب میں گسے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ اس پڑھنے یالے کا قصور ہے اللہ کے بندوں جس پیٹرن پر اس نے کتاب لکھی ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے پہلے پڑھیں کہ اس نے کس پیٹرن کے اوپر کتاب لکھی ہے مقدمہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم واضح کر چکے ہیں اس چیز کو کہ وہ بہت سے روایات ایسی ہیں جو مستشہد کے طور پر لے کر آتے ہیں مطابعت کے طور پر لے کر آتے ہیں اور ہر وہ روایہ جو امام مسلم مستشہد کے طور پر لے کر آتے ہیں وہ روایہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کی سرد میں مسئلہ ہوگا یا مطن میں مسئلہ ہوگا اور اس روایت کو امام مسلم اسی لیے لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جن طریقوں سے وہ روایت بلکل ٹھیک آ رہی ہے جہاں پرابلم ہوئی ہے مستشہد کے طور پر وہاں صرف مطابقت کی بات کو تو ہم لے سکتے ہیں لیکن اب غور کر لے کہ راویوں سے کیسی کیسی غلطی ہو سکتی ہے اس مضبون کی مخالفت وہاں پائی جاری ہوتی ہے کسی لفظ کا اضافہ پایا جارہا ہوگا یا کسی لفظ کی کمی ہو جائے گی یا راوی کوئی جملہ بدل دے گا انسان ہے غلطی سب سے ہو سکتی ہے تو مستشہد کے طور پر ہی امام مسلم اس روایت کو لے کر آئے تھے جو سب سے بڑی دلیل ہی یہ تھی خود اپنے مقدمے میں لکھے گئے ہیں کہ وہ روایتیں کمزور ہوتی ہیں سند میں بھی اپنے مطن کے اندر بھی چونکہ فن حدیث میں بارہا زگر کرتا ہوں اس کو پراپر طریقے سے پڑا جاتا ہے بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا لوگوں کے اندر بیان کیا لوگ خود پڑھنے لگ گئے کتابیں اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں پھر وہ آئے بگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن نازیبہ جملے منصوب در رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا لگ رہا ہوتا کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے بخاری ہو یا مسلم ہو ان کا اکثر حصہ صحیح ہے سند میں اور مطن میں اس لیے ان کتابوں کا بڑا رتبہ ہے اکثریت کی بنیاد پر دیگر جو کتب ہیں ان کے اندر بہت زیادہ روایات کے اندر مسئلہ ہے لیکن بخاری اور مسلم کا اکثر حصہ چونکہ صحیح تھا بہت کم روایات ایسی تھیں جس پر اعتراض بنتا تھا اس وجہ سے اس کو صحیحین کا جاتا ہے اور ایک انسان کی یہی اوقات ہے جب وہ نبی نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک تو ہوئی نہیں سکتا وہ چاہے بہت بڑا مہدیس ہو وہ چاہے بہت بڑے مشتہد ہو وہ چاہے بہت بڑا عالم دین ہو ہنڈر پرسنٹ کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا غلطیاں کرے گا ٹھوکرے کھائے گا لہٰذا جہاں جہاں ٹھوکرے ان علماء سے لگی شروع سے واضح کر چکے ہیں محققین علماء کو نئی بات نہیں ہے آج آ کر میں نہیں ذکر کر رہا کہ اس ٹھیک نہیں ہے ماضی سے ہی علماء ذکر کرتے چلے آئے بھئی اس روایت کے مطن پر کلام ہے یہ مستشت کے طور پر روایت آئی اگر میں ان محققین علماء کو نہ پڑھوں ڈائریکٹلی اس مطن کی کتابوں کے اندر گسوں گا اور ایسی روایتیں پڑھوں گا لوگوں میں بیان کروں پھر یہی ہوگا اسی لیے شروع سے علماء ذکر کرتے آئے فن حدیث کو وداوٹ ایکسپرٹیز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ فس لیں گے تھک رہے کھائیں گے اس راہ کے اندر اس کو پراپر پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ علماء کا لکھا ہوا فن ہے غیر نبیوں کا لکھا فن ہے یہ بہت عرصے کی محنت کے بعد اسٹیبلش دعا تھا یہ فن لوگ فتنے کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لے کے جھوٹ بول رہے تھے ملاوٹ کر رہے تھے باتوں میں ہیرہ پھر یہاں ہو گئی تھی یہ سب چیزیں بلکل وکوا ہوا تھا پھر علماء اکرام نے کلم اٹھایا تھا اور ایک ایک بات کی تحقیق پر اترے لوگوں کو دیکھا مطن کو دیکھا کیا بات کمی کیا بات کی زیادتی کیا بدل گئی بات کیا راوی کے حافظے میں فرق آ گیا تھا اتنی تحقیق دنیا میں کسی چیز پر نہیں ہوئی ہوگی جتنی تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہوئی ہے اور یہ اس امت کا فخر ہے ہمارے عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ نہیں یہاں حدیثوں میں اتنا مسئلہ ہے تو چھوڑ دیں پراپر طریقے سے آپ پڑھیں آپ کو ہر ایک چیز سے متعلق بتا چل جائے گا کہ اگر کسی روایت میں کوئی عیب تھا اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء سے وہ کام لے چکا وہ بیان کر کے جا چکے ہیں کہ یہ عیب تھا اس روایت کے اندر اب میں ان ساری تحقیقات کو چھوڑ دوں جس چیز کو ڈائریک پڑھنے سے علماء نے منع کیا میں لوگوں میں فخریہ بیان کرتا پھر ہوں تو میرا قصور ہے میری تبلیغ کا قصور ہے اس لئے امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ ان پر ہم کیا الزام لگائے وہ بندہ ہزاروں حدیثیں لے کر آیا ان ہزاروں میں ہزاروں حدیثیں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سند میں بھی ٹھیک ہیں مطن میں بھی ٹھیک ہیں اور گنتی یہ ایک سو ارتیس حدیثیں ہیں مسلم کے اندر کے جن میں کمزوری آگئے جس میں نقص آگیا جو بندہ انسانیت کے مزاد سے واقف ہے وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا بشر ہے غلطی انسان سے ہوتی لیکن اکثری محنت دیکھیں آپ صدیوں بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے قوال کو جمع کر کے گئے ہیں اور ہزاروں حدیثیں سند اور مطن میں ٹھیک لکھے گئے ہیں اگر سو ڈیٹھ سو میں فرق آگیا تو اس بنیاد میں میں کافر دنی بناتا پھر ہوں گا یا میں ان کی ناؤزباللہ منزالی کسرے شان کرتا چلوں اس لیے یہ راہ جو ہے اس کو باقاعدہ پڑھیں آپ فنیادیس کو باقاعدہ پڑھیں اس کے سند اس کے مطن کی تحقیقات کو باقاعدہ پڑھیں پھر بالکل لوگوں میں بیان کریں اور اگر خود آپ کے اندر اتنی مہارت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے تو آپ کے نظر کے اندر جو کوئی عالم دین ایسا ہو جو بہت زیادہ آپ کو لگے فنیادیس میں ماہر ہے حدیث کی سند میں یہ ضرور ہے اگر آپ کو اس حدیث میں کوئی پرابلم نظر آ رہا ہے قرآن کے خلاف نظر آ رہی ہے آپ سوال کریں جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے آپ بالکل سوال کریں علماء سے کیا میرے دل میں یہ کھٹکہ آ رہا ہے اس روایت سے مطالق اس لیے کہ دل کے اندر آنے والا کھٹکہ معنی ہی رکھتا ہے اگر مومن کے دل میں کھٹکہ آئے تو میں ایک شیطان طویعت کے انسان کی بات نہیں کر رہا مومن کے دل میں کھٹکہ آنا ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کچھ گڑوڑا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں سن کے دل میں اتمنان اور سکون کی کیفیت ہوتی جہاں کھٹکہ آئے گا اس کا مطلب ہے کئی ہم غلطی تو نہیں کر رہے کئی سمجھ کی غلطی تو نہیں لگ رہی کئی حدیث میں تو پرابلم نہیں ہے کئی کوئی تعویل تو نہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ماں ضرور ہوتا ہے لہذا یہ سوال ہم سے اصل میں کیا ہے ایک شخص نے اور اس نے بہت ہی میں اس لیے ان کا نام بھی میں نے ذکر نہیں کیا بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کی ہے کہ امام مسلم جو ہے وہ یہ ہے کئی ریفرنسز بھی دے دیئے اہل تشیع علماء کے کہ بھئی وہ ذکر کرتے ہیں کہ امام مسلم ایسا فضول انسان تھا ایسی نازیبہ روایتیں لے کر آگئے کہ امام مسلم اس کو کمزور ہی ثابت کر کے گئے اور جہاں کسی حدیث میں پرابلم ہے علماء واضح بھی کر کے جا چکے ہیں ہمارا کسور ہے ہمیں پروپر طریقے سے پڑھنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ